پائیرٹس آف گریوین پارٹ ٹو یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ بل اور ایلیزبیت کی شادی کے دن وہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے چیئرمین جس کا نام لارڈ کٹلر ہے وہ آج آتے ہیں وہاں ایلیزبیت اور ویل کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ ان دو دو نے کیپٹن جیک سپیروک کی بھاگنے میں مدد کی تھی ساتھی کٹلر کے پاس جیمز کو گرفتار کرنے کا آرڈر ہوتا ہے کیونکہ اس نے جیک کو نہیں پکڑا ہوتا پر جیمز اپنی جوپ چھوڑ کر سمدر میں جیک سپیروک کو پکڑنے کے لیے پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے اور بل کو اور ایلیزبیت کو ان کے گناہوں کے لیے سزائے موت ہوگی اگلے دن کٹلر بل کو بلاتا ہے اور اس سے سودا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیک سپیروک کے پاس ایک کمپاس ہے جو ہمیشہ وہاں اپنے پاس رکھتا ہے وہ کمپاس مجھے چاہیے اس کو تم لے آؤ بدلے میں میں تمہاری اور ایلیزبیت کی سزا کو ماف کروا دوں گا ویل ایلیزبیت کو الویدہ کر جیک کو ڈھوننے کے لیے چلا جاتا ہے وہیں جیک سپیرو کو دکھایا جاتا ہے جو ایک انجان آئلنڈ سے اپنے جہاز پلیک پل پر ایک کپڑے کا ٹکڑا لائے ہوتا ہے اور اس پر ایک چابی بنی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے اس چابی سے ضرور ایک خاص صندوق کھلے گا جس کے اندر کچھ نہ کچھ بیشکیمتی ہوگا ہمیں سب سے پہلے اس چابی کو ڈھوننا ہوگا اور اس کی بات سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اسے اس چابی کے بارے میں اور صندوق کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے وہیں رات کو جیک اب اپنے کمپاس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا اسی لئے وہ شپ کے نیچے جاتا ہے تب ہی وہاں پر آتا ہے بوٹسٹرپ ٹرنر جو کی ویل کے پتا ہے اور وہاں آج بھی زندہ ہے آج سے تیرہ سال پہلے بوٹسٹرپ ٹرنر جیک کے اندر کام کیا کرتا تھا جب جیک سپیرو بلیک پل کا کیپٹن ہوا کرتا تھا بوٹسٹرپ ٹرنر کہتا ہے کہ ہمارا جہاز تیرہ سال پہلے سمدھر کی گہرائیوں میں دوب گیا تھا اور تب تم نے سمدھر کے دانو جس کا نام ڈی بی جونز ہے اس سے سودا کیا تھا کہ وہاں ہمارا جہاز اگر پانی کے اوپر لے آیا تو تیرہ سال تک تم بلیک پل جہاز کے کیپٹن رہو گے اور اس کے بعد تم اس کے جہاز پر اس کے لئے کام کرو گے اور اب تیرہ سال بیٹھ چکے ہیں تمہارا سمائے ختم ہو چکا ہے تم نے اگر دی بی جونز کی گلامی کو سرکار نہیں کیا تو وہاں تمہارے پیچھے سمدھر کے سب سے بڑے دانو جس کا نام کریکن ہے اسے بھیجے گا اور وہاں تمہارے ساتھ تمہارے بلیک پل جہاز کو بھی ڈبا دے گا بوٹسٹریپ نے بھی اس سے سودا کیا تھا اور اب وہاں بھی اس کا گلام ہے وہاں جیک کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے یعنی کہ اب دی بی جونز کو ہمیشہ پتا ہوگا کہ وہاں کہاں پر ہے اور اس کا سمدھری دانو کریکن اسے کبھی بھی مار سکتا ہے اور اس کے بعد بوٹسٹریپ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جیک کی خبر سنگر پوری طرح سے در جاتا ہے وہاں اوپر آتا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جہاز کو یہاں سے کہیں دور لے چلو تب ہی بار بوٹسٹر کا بندر جیک کے سر اس کی کیپٹن والی ہیٹ کو چھین کر سمدھر میں فیک دیتا ہے وہاں دوسرے جہاز کو ملتی ہے اور جب ایک آدمی اسے اپنے جہاز پر پہنتا ہے تب ہی سمدھر سے دیوی جونز کا وہ دانو جس کا نام کریکن ہے وہاں نکلتا ہے اور اس کے پورے جہاز کو نگل جاتا ہے وہیں دوسری طرف پورٹ رائل پر دکھائے جاتا ہے جہاں پر ایلیزابیت کی پتا جو کی گورنر ہے وہاں اپنے بیٹی کی وہاں سے بھاگنے میں مدد کرتے ہیں اور ایلیزابیت بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے تاکہ بل اور ایلیزابیت کمپاس حاصل کر کے اپنی سزا کو ماف کروا سکیں وہیں بل کو دکھائے جاتا ہے جس کو ایک آئیلینڈ پر بلیک پل جہاز دکھتا ہے دراصل جیک کریکن کے در سے سمدھ رچھوڑ کر ایک آئیلینڈ پر آ گیا ہوتا ہے اور جب بل آگے بڑھتا ہے تو اسے اس آئیلینڈ کے کچھ آدیواسی پکڑ لیتے ہیں جہاں بل کو پکڑ کر اپنے قبیلے میں لے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے جیک کو اپنا سردار بنایا ہوتا ہے بل جیک سے کہتا ہے مجھے کمپاس چاہیے میں نے اور ایلیزابیت نے تمہاری مدد کی تھی جس وجہ سے ایلیزابیت کو فاسی دی جارہی ہے اگر اسے بچانا ہے تو مجھے اس کمپاس کی ضرورت ہوگی پر جیک کچھ نہیں کہتا اور اس کے بعد بل کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر پہلے سے جیک کے بہت سارے ساتھی بند ہوتے ہیں وہ بل کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جیک کو اپنا سردار بنا لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جیک کے اندر ایک پویترہ آتمہ ہے اور اسے مقت کرنے کے لئے جیک کے شریعے کو کچھ ہی دیر میں ختم کر دیں گے یعنی کہ اسے مار کر کھا جائیں گے وہیں جیک کو دکھائے جاتا ہے یہاں پر آدیواسی اسے مارنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک آدیواسی آتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ پنجرے کے اندر بند ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لئے سب ہی آدیواسی یہاں سے ان لوگوں کو پکڑنے کے لئے نکل جاتے ہیں جیک بھی یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہاں سب کے سب کسی بھی طرح سے بلیک پل جہاز تک پہنچ جاتے ہیں اور اس آئلینڈ سے اپنی جان بچا کر نکل جاتے ہیں جیک سپیرو بل کو بتاتا ہے کہ لارڈ کٹلو کو میرا کمپاس نہیں بلکہ ایک خاص صندوق چاہیے لیکن اس صندوق کو ڈھوننے سے پہلے ہمیں اس کی چابی کو ڈھوننا ہوگا جس کے لئے ہمیں ٹیا ڈیلما کے پاس جانا ہوگا اور یہ سب کے سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں یہاں ایک جادوگرنی ہے جیک کے پاس جو کمپاس ہوتا ہے اس سے سمدر کا راستہ پتا کیا جاتا ہے وہ اس نے ہی بنایا ہوتا ہے یہاں ایک خاص کمپاس ہوتا ہے انسان کے دماغ میں جس پر چیز کی اچھا ہوتی ہے یہاں کمپاس انسان کو اسی طرف کا راستہ بتاتی ہے پر جیک سپیرو کے مند میں شاید اس چابی کو ڈھوننے کی بہت تیور اچھا نہیں ہے اس لئے کمپاس اسے وہاں کا راستہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے ٹیا ڈیلما بتاتی ہے کہ جس چابی کی تمہیں تلاش ہے وہ خاص صندوق کی ہے اس صندوق کے اندر ڈیوی جونز کا دل ہے ڈیوی جونز سمدر کا پہلا انسان ہے اور اس صندوق کی چابی خود ڈیوی جونز کے پاس ہے ٹیا ڈیلما جیک سپیرو کو مٹی کا جار دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ڈیوی جونز چمین پر پیر نہیں رکھ سکتا جب تک تم مٹی کو اپنے پاس رکھو گے تب تک تم سرکشت رہو گے یہ انہیں ڈیچمن جہاز کا پتہ بتاتی ہے جو ڈیوی جونز کا ہے یا بلیک پل جہاز سے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو دور سے ٹوٹا فوٹا دکھتا ہے ویل کہتا ہے کہ میں اس جہاز میں جاؤں گا اور چابی کو کسی بھی طرح سے ڈھونڈ لوں گا اب ویل اس جہاز تک پہنچ جاتا ہے اور اگلے پر ڈیچمن جہاز سمدر کے نیچے سے اوپر آتا ہے جس میں عجیب عجیب سے کریچر ہوتے ہیں یہ لوگ ویل کو پکڑ لیتے ہیں اور اب ویل کے سامنے ڈیوی جونز آتا ہے جو کہ انسان نہیں ہے بلکہ عجیب سے کریچر ہے جو انسانوں کی طرح بات کر سکتا ہے ڈیوی جونز اپنی دورپین سے بلیک پل کو دیکھتا ہے وہی جیک اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگلے پل وہاں بلیک پل جہاز تک پہنچ جاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر بہت مایاوی سکتیاں ہوتی ہے ڈیوی جونز جیک سپیرو سے کہتا ہے کہ وعدے کے مطابق اب تمہیں میرے لیے کام کرنا ہوگا جو وعدہ تم نے آج سے تیرہ سال پہلے کیا تھا تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے جیک سپیرو کہتا ہے کہ میری قیمت کہی جادہ ہے ڈیوی جونز کہتا ہے کہ ہاں تمہاری قیمت بہت جادہ ہے تم سو لوگوں کے برابر ہو اور تم ویل کو پہلے ہی مجھے دے چکے ہو 99 لوگ اور دے دو اور اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے جیک سپیرو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد ڈیوی جونز اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو کالا نشان ہوتا ہے جسے ڈیوی جونز کا کریکن اسے کبھی بھی کہیں بھی ڈھونڈ چکتا ہے وہ نشان گائب ہو جاتا ہے ڈیوی جونز کہتا ہے کہ تمہارے پاس تین دن ہے تین دن کے اندر تمہیں مجھ تک 99 اور لوگوں کو پہنچانا ہوگا جیک اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ٹاپو پر جاتا ہے جہاں پر وہاں یہاں کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں کو بے کوف کیسے بنا کر ڈیوی جونز کے پاس لے جائے اور وہاں ایسا نہیں کر پاتا اسے کیول چار ہی لوگ ملتے ہیں یہاں پر کمانڈر جیمز بھی ہوتا ہے جو یہاں پر صرف جیک سپیرو کو پکڑنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور جب وہاں جیک سپیرو کو دیکھتا ہے تو اس پر گن تان دیتا ہے پر جیک سپیرو کے لوگ اسے بچا لیتے ہیں اور جب جیک سپیرو اپنے جہاز پر واپس جا رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے ایلیزابیت آتی ہے جو یہاں پر بھیش پتل کر دہ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ویل تمہیں دھوننے کے لیے یہاں آیا تھا مجھے بتاؤ کہ ویل کہاں پر ہے جیک اسے بتاتا ہے کہ ویل ڈچمن جہاز پر ہے اگر تمہیں ویل کو بچانا ہے تو تمہیں اس صندوق کو ڈھوننا ہوگا جس کے اندر ڈیوی جونز کا دل ہے اور تب ہی جیک کمپاس کو نکالتا ہے جو اس جگہ کا راستہ پتا کر سکتا ہے جو جگہ جو چیز سب سے عزیز ہے اسی لئے ایلیزابیت کو کمپاس دے دیتا ہے کیونکہ ایلیزابیت کو سب سے عزیز فیل ہے اور ویل کو بچانے کے لیے اسے اس صندوق کو ڈھوننا ہوگا جس کے اندر ڈیوی جونز کا دل ہے جیسے ہی جیک اس کے ہاتھ میں کمپاس دیتا ہے تو کمپاس انہیں صحیح دشاہ بتا دیتا ہے اور جب جیک سپیرو اور اس کے آدمی آگے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں وہی ڈیوی جونز کے جہاز پر بل اپنے پتا سے ملتا ہے جو ڈیوی جونز کے غلام ہے بل اپنے پتا کو بتاتا ہے یہاں پر وہاں اس صندوق کی شابی لینے کے لیے آیا ہے جس صندوق کے اندر ڈیوی جونز کا دل ہے اس کے پتا کہتے ہیں اس بارے میں اسے کچھ نہیں پتا اور تب ہی وہاں پر ایک آگرتی اُبھرتی ہے جو ان دونوں کو بتاتی ہے کہ یہاں چاہ بھی ڈیوی جونز ہمیسہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کے بعد بل جہاز دوسرے حصے میں جاتا ہے جہاں پر ڈیوی جونز کی غلام ایک کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے شرط کے طور پر وہاں اپنی زندگی کے سال لگا رہے ہوتے ہیں ویل کہتا ہے کہ میں بھی کھیلوں گا اس کے بعد یہاں پر ڈیوی جونز آ جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں شرط میں کیا لگانا چاہتے ہیں ویل کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی لگا دوں گا پر اس کے بدلے ڈیوی جونز کو اس چابی کو لگانا ہوگا جس کی مجھے تلاش ہے اسے سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے اگلے ہی پل کھیل شروع ہوتا ہے جہاں پر ویل کے پتا بھی اس کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ویل ہارنے والا ہے تو وہاں اپنے پیسو کے بارے میں جھوٹ پول دیتا ہے اور ڈیوی جونز سمجھ جاتا ہے اسی لئے وہاں اس کے پیسو کو کھول کر دیکھ لیتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے کہ اب تم تاؤں رے اسی جہاز پر گلامی کروگے پر اب ویل کو پتا ہے کہ وہاں چابی کہاں ہے رات کو ویل کے پتا کہتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ چابی کہاں پر ہے میں باقی لوگوں کا دھیان بھٹکاتا ہوں اور تم ڈیوی جونز کے پاس جاؤ جو اس وقت سو رہا ہوگا اور اس چابی کو حاصل کر لو ویل ڈیوی جونز کے پاس جاتا ہے وہاں سے چابی لے کر نکل جاتا ہے اگلی صبح ڈیوی جونز دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں چابی نہیں ہے بلکہ چابی کا چتر بنا ہوا ہے وہاں اپنے لوگوں کو کہتا ہے جہاں پر وہاں بکسہ ہے جس کے اندر میرا دل ہے وہ سب کے سب اس طرف نکل پڑتے ہیں وہی تاپو میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہاں پر جیک اور ایلیزابیت پہنچ سکے ہیں اور وہ جمین سے کھوٹ کر اس بکسے کو نکال لیتے ہیں اور ویل بھی اس تاپو پر پہنچ جاتا ہے تب ہی جیک سپیرو جیمز اور ویل کے بیچ میں اس بکسے کے لئے بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ تینوں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تینوں کے بیچ میں تلواروازی ہونا شروع ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے چرچ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر چرچ کی گھنٹی بچنا شروع ہو جاتی ہے اور گھنٹی کی آواز سن کر ڈیوی جونز کی گلام یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ایلیزابیت جب انہیں دیکھتی ہے تو وہاں بکسہ لے کر یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہاں پیر سے ٹکرانے سے گر جاتا ہے اور ڈیوی جونز کا ایک آدمی اسے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر جیک سپیرو اسے دیکھ لیتا ہے پر اس کے بعد جیک سپیرو کسی طرح سے باکس کو حاصل کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد ڈیوی جونز کے دل کو نکال کر اسے اپنے جار میں چھپا دیتا ہے تب ہی یہاں پر ڈیوی جونز کا ایک گلام اس پر حملہ کر دیتا ہے اور جیک اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور تب ہی یہاں پر ڈیوی جونز کے اور بھی بہت سارے گلام آ جاتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں جیمز کہتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ باکس ہے تب تک یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ باکس کو لے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے ڈیوی جونز کے سب ہی گلام اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہ جینز کر لیتے ہیں جیمز انہیں اس باکس کو دے دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ڈیوی جونز کے گلام اس باکس کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں وہی جیک، ایلیزابیت اور جیک کے سبھی ساتھی بلیک پل جہاز پر آ جاتے ہیں اور تب ہی سمدر کے اندر سے ڈیوی جونز کا ڈچ مین جہاز بہار آتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن بلیک پل سمدر کا سب سے تیجھ چلنے والا جہاز ہے اس لئے ڈچ مین کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے جیک کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جار ہے تو ہمیں ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سودہ کریں گے تب ہی ان کے جہاز پر جھٹکا لگتا ہے جس سے جار گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر ڈیوی جونز کا دل نہیں ہوتا ہے اب وہاں سمدر کا دانب کریکن ان کے جہاز پر حملہ کر دیتا ہے جیک کشتی میں یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہی جہاز کے اندر سب کے سب ایک جال کے اندر بہت ساری شراب اور بارود بھڑ لیتے ہیں تاکہ یہ ایک بلاسٹ کر سکیں لیکن کریکن لگاتار ان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے جیک یہ دیکھ کر واپس جہاز میں آ جاتا ہے اور وہاں اس چال پر گولی چلاتا ہے جس کے اندر بارود ہے کریکن پوری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد جیک یہاں سے سب ہی کو نکلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کریکن دوبارہ حملہ کرے گا ایلیزبیت جیک کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھ کو ہتکڑی سے بان کر ایک جگہ پر بان دیتی ہے کیونکہ ایلیزبیت جانتی ہے کہ جیک کے ہاتھ میں وہ کالا نشان دوبارہ سے اُبھر جاتا ہے یہ سب کے سب یہاں سے نکل جاتے ہیں حالانکہ جیک کا ہاتھ بھی کھل جاتا ہے اس کے سامنے کریکن ہے وہاں اپنی تلوار نکال کر اس کے موں کے اندر چلا جاتا ہے کریکن بلیک پر جہاز کو اپنے ساتھ پانی میں دوبا دیتا ہے ڈیوی جونز یہ سب دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد بہو اس باکس کو کھولتا ہے جس کے اندر اس کا دل ہے جب وہ باکس کھولتا ہے تو گسے سے کراہ اٹھتا ہے وہیں دوسری طرف پورٹ رائل پر ہمیں جیمز کو دکھایا جاتا ہے جو لارڈ کٹلر کے پاس ڈیوی جونز کا دل لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم اس پر پوری طرح سے اپنا کنٹرول کر سکتے ہو جیمز کو اس کام کے لئے اس کا پد اسے واپس من جاتا ہے بھئی ویل ایلیزبیت اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ تیر ڈیلما کے پاس جاتے ہیں جو کہ جیک کے موت سے دکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم جیک کو واپس لا پاتے تیر ڈیلما کہتی ہے تم جیک اور بلیک پل جہاز کو لینے کے لئے دنیا کے آخری چھوڑ تک جا سکتے ہو یہ سب ہاں کہتے ہیں تب ہی یہاں پر باربوسا آ جاتا ہے باربوسا ابھی بھی زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بلیک پل جہاز کہا ہے وہیں انت میں ان آدھی باسیوں کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے جیک اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا تھا دراصل جیک یہاں پر ایک ٹاپ کو چھوڑا ہے تھا یہ سب اسے اپنا دیبتہ مانتے ہیں اسے کے ساتھ اس مووی کا یہ پارٹی ہی پر ختم ہوتا ہے